مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں محمد لقمان ہمیں بتائیں گے جی کہ لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے جی لقمان بتائیے گا ایک مہینہ پہلے چار سو ستر روپے کلو تھا سرکاری ریٹ اس کا ریٹ چھ سو اٹیس روپے فی کلو ہے انڈہ جو کہ بہت کوئی بہت زیادہ مہنگا نہیں تھا تین سو کے قریب ہور کر رہا تھا اب وہ چار سو دو روپے سرکاری ریٹ ہے انڈے کا اگر آپ اسی دیسی انڈے کی بات کریں تو دیسی انڈہ جو سات سو روپے درجن ہے اور اسی طرح گوشت جو ہے دیگر جو بیف ہے مٹن ہے وہاں اس کی بھی یہی کیفیت ہے سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ سرکاری اور جو مارکٹ ریٹ میں بڑے فرق ہے خاص طرح پہ اب چکر کی بات کریں تو چار سو جی جی بلکل چار سو دو ریٹ اگر سرکاری مل رہا ہے لکمان تو پھر عام مارکٹ میں کیا ریٹ مل رہا ہے انڈے کا انڈہ جو اس کا جو صحیح والا انڈہ ہے جو کہ اگر کوئی کامپنیاں مارکٹ کر رہی ہیں وہ تو ساڑھے چار سو سے اوپر ہے لیکن اتر وائز بھی چار سو پچی سے نیچے نہیں مل رہا ہے اور اگر ایک انڈہ لینے چل جائیں گے اگر آپ تو چاریس روپے کا مل رہا ہے اور اسی طرح کہ دیسی انڈہ دیکھے تو ساٹھ روپے سے مہنگا ملتا ہے کیونکہ دیسی انڈے کی جو قیمت ہے وہ سا سو روپے درجن ہو چکی ہے ساڑھے سا سو روپے درجن اس قد ہول سل میں بک رہا ہے تو جب وہ مارکٹ میں جائے گا یقینہ وہ اس کی قیمت جیدہ ہوگی اور خاص طرح پر جب سے پانچ روپے کا سکہ ختم ہو گیا تو وہ بلکل راؤنڈ کر دیتے ہیں بلکل اویس بتائیے گا وہاں پہ کیا نرخوں کی صورتحال ہے گوشت کتنے پیسوں میں مل رہا ہے انڈے جو ہیں وہ کیسے مل رہے ہیں جی بلکل اسلامباد کی جو صورتحال ہے وہ مل برکی طرح مختلف نہیں ہے اسلامباد میں بھی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اوورال چوالیس شارعہ ایک فیصد تک جا پہنچی ہے اور جو اشیخ و نوش کی قیمتیں ہیں وہ بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اگر میں آپ کو چیزوں کے نقص سے آگاہ کروں تو انڈے جو ہیں وہ چار سو بیس روپے درجن یہاں پر جا رہے ہیں جبکہ مرگی کا گوش سات سو روپے میں یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے اور جو مٹل ہے وہ دو ہزار روپے فی کلو اور بیف ایک ہزار روپے یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر دیگر چیزوں کی بات کریں تو جو دالے ہیں وہ بھی چلہ جو ہے یہ پرائیویٹ نرث ہیں جو کے لوکل مارکیٹس میں ہیں اوویسلی سی بات ہے کہ جو سرکاری نرث ہیں وہ دس سے پندہ روپے جو ہے وہ کم ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں ہے ہر دکان جو ہے وہ اپنے منمانے ریٹس پر یہاں پر چیزیں فروخت کر رہی ہے اور جو فروٹ ہے اس کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ٹماتر ایک سو پچاس روپے آلو تین سو پچاس روپے میں پانچ کلو اور جو پیاز ہے وہ ایک ہزار روپے میں پانچ کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو دالے ہیں وہ بھی جو تین سو روپے سے لے کر ساڑھے پانچ سو روپے تک پروکتی جاری اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ آمدنی جو ہے وہ کم ہے لیکن جو مہنگائی ہے وہ دن بدن بڑھتی جاری ہے اور مہنگائی کام ہونے کا نام نہیں رہی شدید مشکلات کا شکار ہے عوام سمجھ نہیں آری کیا کھائیں دال کھائیں آلو کھائیں پیاز کھائیں اب تو پیاز ہی بہت نا ہے انڈے اور گوشت تو ویسے ہی پہنچے باہر ہیں تو پشاور کے جانے بڑھتے ہیں کاشف عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بتائیے گا مشاور میں اس وقت کیا صورتحال مہنگائی کے حوالے سے پلکل ہم لوگ کاشف سے بھی بات کریں گے شہر بانو لیکن جو اس وقت بات غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکاری نرخ ہیں اور جو مارکٹ میں پرائیوٹلی جو ریٹس ہیں ان میں کیوں فرق ہے پرائس کنٹرول کمیٹیا کے نظر نہیں آرہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو اشائے ضروریہ کی قیمتیں ہیں ان کو بقاعدہ طور پر ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا انفلیشن میں تو دو اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب جو پیٹرولیم اصنوات ہیں ان کے نرخم سنتے ہیں کہ کم کیے جا رہے ہیں تو پھر جو ریلیف ہے وہ نچلی سطح تک کیوں نہیں ملتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے عظیم غریب جو ہمارا طبقہ ہے اس کی بات تو ہم بعد میں کریں گے اگر ہم متوسط طبقے کی بات کرتے ہیں وہ کھانا کھانے سے پریشان ہے کیا کھائیں کیا لائیں لہور اور اسلام آباد کی تو صورتحال جان لی ہے پشاور میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت عوام کس طرح کی شکایات کر رہے ہیں تو کاشف اسی زمان پر موجود ہیں کاشف بتائیے گا پشاور میں کیا صورتحال ہے بلکل اسلام آباد اور لاہور کی طرح پشاور میں بھی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اگر میں پشاور کی بات کروں تو آٹے کی بیس کلو تیلے کی قیمت میں رواس سال سات سو روپے اضافہ ہوا ہے پچھلے جنوری میں پشاور میں بیس کلو تیلے کی قیمت تائیس سو روپے تھی آج قیمت تین ہزار روپے سے تجاوز کر گئی ہے دالوں کی قیمتوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اس وقت پشاور میں دالماش کی فی کلو قیمت پانچ سو بچاس روپے ہے گزشتہ جنوری میں دالماش کی فی کلو قیمت تھی دو سو اسی روپے اسی طرح لوبیا کی قیمت میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اب پشاور میں لوبیا کی فی کلو قیمت چار سو اسی روپے ہو گئی ہے اس کے ساتھ پشاور کے جو قریبی ازلا ہے وہاں پر گڑ بنتی ہے لیکن اب پشاور میں بھی گڑ کی قیمت کافی زیادہ ہو گئی ہے اس وقت پشاور میں کاشف انڈوں کے گوشت کے بارے میں بتائیے گا انڈے کس نرخ پر مل رہے ہیں گوشت کس نرخ پر مل رہے ہیں اب بالکل انڈوں اور مرگی کی قیمت میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اس وقت پشاور کے دکانوں میں ایک انڈے کی قیمت پینتالیس روپے گئی ہے اگر ہم مرگی کی بات کریں تو پشاور میں زندہ برائلر مرگی جو ہے وہ فروغ کی جاتی ہے زندہ تو اس کی فی کلو قیمت جو ہے وہ چار سو پچاس روپے تک پہنچ گئی ہے جو آج سے دس دن پہلے تین سو اسی روپے تھی یعنی دس دنوں میں ستر روپے مزید اس میں اضافہ ہوا ہے جس سے شہری کافی زیادہ پریشان ہے اور پشاور میں مرگی کی پیداوار جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہے زیادہ تر مرگی جو ہے وہ پنجاب سے منگوائی جاتی ہے تو جتنے بھی ڈیلر ہے ان کا کہنا ہے کہ خرچہ بھی کافی زیادہ آتا ہے قرائے بھی آتا ہے تو اس لیے پشاوری کے بہت شکریہ آپ کا اپنے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے ایک سوچا تھا عظیم میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی تک کہ سب سے مہنگی چیز اور سردیوں میں سب سے زیادہ آنڈے کنزوم کی جاتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے اور وہی پہنچہ بارہ اور بچوں کو بھی آنڈے کھلا جاتے ہیں ایک نورمل فیملی جو ہے وہ اپنا بریکپاسٹ آنڈوں سے ہی کرتی ہے اور اگر وہ اس گھر میں چار لوگ ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں پنٹاریس روپے گا کو صرف آنڈا کھائیں گی صحیح بات ہے شہر بانو اور جو نمبرز اس وقت ہمارے سامنے ہیں اینویلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چوالیس پیسے سے زیادہ جو مہنگائی میں اضافہ کیا گئی